کھلاریوں کے ایجنٹ کے ساتھ شراکتداری کا الزام کومکو کے ٹیم کے چیف سیلکٹر انظامام الحق مصطافی استیفہ چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف کو بھجوا دیا سابق چیف سیلکٹر کو پوچھ گشت کے لیے پی سی بی طلب کیا گیا چیرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف انظامام الحق سے نہ مل پائے انظامام الحق کا کہنا ہے مجھ پر سوالات اٹھے تو استیفہ دینا بہتر سمجھا پلئر ایجنٹ کمپنی سے کوئی تعلق نہیں پی سی بی کو کہا ہے کوئی شک ہے تو انکواری کروا لے پی سی بی نے تحقیقات کے لیے پانچ اکنی افیکٹ فائننگ کمیٹی بنا دی کمیٹی مفادات کے ٹکراؤں کی تحقیقات کرے گی سینٹرل کانٹریکٹ سکینڈل کے بعد پی سی بی میں بہنچا معاملے کے مرکزی کردار قومی ٹیم کے چیف سیلکٹر انظام الحق مصطافی ہو گئے انظام الحق اگس سے چیف سیلکٹر کے عہدے پر فائز تھے جبکہ انہیں روامہ جونئر سیلکشن کمیٹی کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا تھا انظام الحق پر الزام ہے کہ ان کی برطانوی پلئرز ایجنٹ تلہا رحمانی کے ساتھ پارٹنرشپ ہے انظام پر برطانوی کمپنی یاجو میں شیئر ہولڈر ہونے اور پروفٹ شیئرنگ کا بھی الزام ہے اس حوالے سے انظام الحق کا کہنا ہے کہ ان کا اس کمپنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے شفاف تحقیقات کے لیے رضا کرانا طور پر مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے انظام الحق پر الزامات کی تحقیقات کے لیے پی سی بی نے پانچ رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے کمیٹی میں پی سی بی انٹی کرپشن اینڈ ویجلنس یونٹ کے سربراہ کرنل ریٹائیڈ خالد کرنل ریٹائیڈ اختر ڈائریکٹر میڈیا آلیہ رشید لیگل ڈپارٹمنٹ کے نمائندے اور آڈیٹر فائنانس شامل ہیں کمیٹی مفادات کے ٹکراؤں کے معاملے کی تحقیقات کر کے رپورٹ اور سفارشات مرتب کرے گی ادھر چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی چودری زکاہ آشرف کہتے ہیں انزمام الحق کی قدر کرتا ہوں وہ جب ملاقات کرنا چاہیں میں دستیاب ہوں گا دفتر میں موجود ہی نہیں تھا تو ان سے ملاقات کیسے کر سکتا ہوں سینٹرل کانٹریکٹ پر کھلاریوں نے تاحال دستخط نہیں کیے جیسے ہی دستخط کرتے ہیں ان کو ادائیگیاں شروع کر دیں